بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں عرفان علی مزمیل اور میں اس لیکچر میں بہترین کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم پروگرامنگ کے ایک بہت اہم کنسپٹ کی بات کریں گے جو ہے ہمارے پاس انہیری ٹینس انہیری ٹینس ہمارے پاس ایک ایسا فیچر ہے ایک ایسا میتھر ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ہم ایک کلاس جو آلریڈی ڈیفائن ہوئی ہو اس سے ہم ایک نیو کلاس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اس سے ہم ایک نیو کلاس کو بنا سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ اور ایڈوانٹی جو ہمیں ہوتا ہے وہ ہے کوڈ رییوزیبیلٹی اور آج اس سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے ان ہائی ٹینس کے اندر ہمارے پاس اس لیشنشپ میں دو طرح کی کلاسز ہوتی ہیں ایک پیلٹ کلاس اور ایک ہمارے پاس چائل کلاس جیسا کہ ابھی میں نے دیفنیشن میں بتایا کہ ہم آلریڈی بنی ہوئی کلاسز سے نیو کلاسز کو ڈرائیو کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو جو کلاسیں ہمارے پاس جو کلاس ہمارے پاس آلریڈی بنی ہوگی اسے ہم نام دیں گے پیرنٹ کلاس کا اور پیرنٹ کلاس سے جو نئی کلاس ہم بنائیں گے اسے ہم نام دیں گے چائل کلاس کا اسی چیز کو سیمپل کرنے کے لیے اور اس کے سنٹیکس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی ایزیمپل دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک کلاس بنی گئی ہو اور اس کلاس کا نام ہمارے پاس ہو سپوز پرسن اور اب اس پرسن کی کلاس سے ہم ایک نئی کلاس بناتے ہیں اور اس کلاس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سٹوڈنٹ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دو کلاسی ہیں ایک کلاس ہے ہمارے پاس پیرنٹ کی اور ایک کلاس ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کی ان دونوں کلاسیز میں کسی قسم کی کوئی ریلیشنشپ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اب اگر ہم ان کے درمیان میں کوئی ریلیشنشپ بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ان میں ریلیشنشپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ریلیشنشپ کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک کی ورڈ یوز کرنا پڑے گا یا ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کولن کا سائن اور اس کے بعد جس کلاس سے ہم نے اسے ایکسٹینڈ کرنا ہے پرسن کی کلاس ہے تو یہاں پہ آکے ہم لکھیں گے پبلک پبلک کا مطلب کہ یہ جو کلاس تھی اسے ہم نے پبلک ڈیفائن کیا ہوا اسے ہم کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کلاس کا نیم یعنی کہ پرسن اور اگر اسے ہم رن کر کے دیکھیں تو دیکھیں کوئی ہمارے پاس error یا ہمارے پاس warning نہیں ہے تو یہ ہے ہمارے پاس method inheritance کا اب اس میں ہمارے پاس دیکھیں دو کلاسیز ہیں ایک یہ کلاس ہے جس میں ہم نے یہ extension لگائی اور اس کو ہم نے extend کیا تو اس کلاس کو اس کا نام تھا student اسے ہم نام دیں گے child کلاس کا یہ ہمارے پاس child کلاس ہے اور جو ہمارے پاس یہ کلاس تھی جس سے ہم نے دوسری کلاس کو بنایا اس کا نام ہم رکھیں گے پیرنٹ کلاس تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس جہاں پہ یہی ہے کہ پیرنٹ کلاس کونسی ہے اور چائلڈ کلاس کونسی ہے تو ہم کہیں گے کہ جس کلاس سے کوئی نئی کلاس بنائی جا رہی ہو اسے ہم نام دیں گے پیرنٹ کلاس کا اور وہ کلاس جو کسی دوسری کلاس سے بنے یا دوسری کلاس کے فیچرز کو یا فنکشنز کو یوز کرنے کی سلائز رکھتی ہو اسے ہم نام دیں گے سٹوڈنٹ کلاس کا اب اسی چیز کو ہم اس پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پیرنٹ کے اندر ہم ایک ویریبل بنا لیتے ہیں انٹ اے اب اس ویریبل کو ہم پرسن کے اوبجیکٹ کے تھوڑ بھی استعمال کر سکیں گے اور سٹوڈنٹ کے اوبجیکٹ کے تھوڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی چھوٹی سی ایزیمپل تو یہاں پہ ہم دو اوبجیکٹ کر لیتے ہیں ایک پرسن کا پی ون اور ایک سٹوڈنٹ کا ایس ون اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پی ون ڈاٹ سوری یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ جو کلاسید ہیں انہیں اوپر ڈیفائن کرنا ہے مین فنکشن سے پہلے تو انہیں یہاں سے کٹ کر کے مین سے پہلے ڈیفائن کر دیتے ہیں اوکے اب اگر اسے رن کیا جائے دیکھیں پی ون ڈاٹ اے ہم نے بنایا تھا ایک والٹو میں اسے ٹین کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سی آؤٹ پی ون ڈاٹ اے جیسے ہم سکرین پہ ڈسپلی بھی کروا سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ہم نے پبلک کا موڈیفائر بھی یوز کرنا تھا ایک سیس موڈیفائر تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹین سکرین پہ ڈسپلی ہو گیا اس کے بعد اب دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کی کلاس اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا میمبر نہیں ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ ایک سوڈ ڈاٹ اے ایکسیس کریں تو وہ بھی ہمارے پاس ایکسیس ہو رہا ہے اور اب اگر ہم اسے ایک سوڈ ڈاٹ اے کو سکرین پہ ڈسپلی کرویں تو یہ بھی ہمارے پاس سکرین پہ ڈسپلی ہو سکتا ہے ایس ون ڈاٹ اے اور اب اگر اسے ہم رن کریں تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹین ہمارے پاس پہلے والی آوٹ پوٹ آ رہی ہے اور ٹونٹی ہمارے پاس ایس ون کی آوٹ پوٹ آ رہی ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ تو سٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر ہم نے کچھ بھی ڈیفائن کیا ہوا نہیں ہے اب اگر ہم یہ وہاں پورشن یہاں سے سکپ کر دیں اور اسے ختم کر لیں اور اگین ہم رن کریں پروگرام کو دیکھیں یہاں پہ کلاس ٹوڈنٹ ہیس نو میمبر نیم اے مطلب سٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر میمبر اے نہیں ہے تو ہم اسے ڈیفائن یا یوز نہیں کر سکتے جبکہ اگر ہم ادھر اگین وہی والے جو ہمارے کی ورڈ تھے یعنی کہ کولن پھر اس کے بعد پبلک اور ادھر پرسن اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس ایرر نہیں ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس لیکچر میں ہم نے انہیریٹنس پیرنٹ کلاس اور چائلڈ کلاس کے بارے میں سکھا انہیریٹنس کو کس طریقے سے ہم کریئٹ کر سکتے ہیں اور انہیریٹنس کے بعد کس طرح سے ہم ایک کلاس کے فیچرز کو دوسری کلاس میں ایکسیس کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ